ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے قرآن مسجید کے اپلیکیشن رکھنے کے تعلق سے کافی سارے سوال بھی ہیں اور اس کے اندر لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمی بھی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم کری جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر اس کے تمام سوالات کو جتنا ممکن ہوگا شامل کر کے ان سب کا ایک مجموعی جواب دے دوں گا تو سب سے پہلے جو اس میں سوال آتا ہے وہ یہ کہ موبائل فون کے اندر قرآن پاک کا اپلیکیشن رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس کے لیے دو اجربیان کیے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ فون جو ہے نا ٹوائلٹ میں بائی چانس کا بھی جیب میں رکھا چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں موبائل کے اندر جو اپلیکیشن ہوتا ہے قرآن پاک کا ہوتا ہے تو اس میں کیا حکوم ہے رکھنے کے بارے میں دوسرا ایک سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اپلیکیشن کو ڈلیٹ بھی کر دیا جاتا ہے تو کہ اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو ان دونوں جو اجربیان کیے گئے نہ رکھنے کے یہ بلکل غضت ہیں دونوں صورتوں میں قرآن پاک کا اپلیکیشن کو موبائل میں رکھ سکتے ہیں اگرچہ فون ٹوائلٹ میں جیب میں رکھ کے چلا جائے تو بھی صورت کے اندر قرآن پاک کے اندر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ کوئی توہین والا معاملہ بھی نہیں ہے ویسے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ موبائل کو باہر رکھ کر جا جائے لیکن بالفرض کسی کی جیب میں ایسا ہے یہ باہر رکھنے کی صورتحال نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھ لے جائے گا تو یہ قرآن پاک کا دراصل جاننا ٹوائلٹ میں نہیں ہوگا قبل کے موبائل کا جانا ہوگا اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے حافظ قرآن کے دل میں پورا قرآن مقدس ہے اسی طرح عام مسلمان کے دل میں بھی سورہ اخلاص و سورہ فاتحہ ضرور موجود ہے لیکن جب وہ بیت الخلا میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ اپنا دل باہر نکال کے نہیں جائے گا وہ وہی دل کے ساتھ جائے گا جس دل کے اندر قرآن مقدس اس کو یاد ہے تو اس صورت کے اندر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کیونکہ دل میں ہے ہم ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے اب رہا یہ کہ ڈیلیٹ کرنے کا مسئلہ تو دیکھیں ضرورت کے تحت اگر موبائل سے اسٹوری کو یعنی اسٹوریز بڑھانی ہے یا اس کے اندر ٹیمپریڈی فائلیں یا جو اب استعمال نہیں ہو رہے ویسے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا پھر قرآن مقدس کے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس صورت میں بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھنے کو لے کر کہ اس کو وضو کے ساتھ پڑھا جائے یا بے وضو پڑھا جائے تو دیکھیں علماء اکرام نے اس کو وضو کے ساتھ پڑھنے کو عدب بتایا ہے یعنی بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو وضو کے ساتھ پڑھیں لیکن اگر کوئی بے وضو اس کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا پڑھنا بے وضو گناہ نہیں ہے یعنی اسکرین کو چھو کر اگر بے وضو کوئی شخص پڑھے گا تو اس کا پڑھنا گناہ نہیں ہے اور عدب کے لحاظ سے میں آپ کو ایک قائدہ بیان کر دوں کہ دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں عدب کرنا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں عدب کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ دو چیزیں جمع ہوتی ہوں مطلب ایک طرف یہ ہے کہ اگر شخص عدب بجاتا ہے یعنی عدب کرنے کے اگر عدب کرنے پر وہ شخص قادر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ گناہ سے بچ سکتا ہے تو گناہ سے بچے یعنی اگر عدب اور گناہ کے مقابلے یہ دونوں چیزیں آپس میں مقابل آئیں گی تو عدب کو چھوڑا جائے گا اور گناہ سے بچا جائے گا ایسی طرح عدب کا اعتبار اور سواب کے اعتبار میں جہاں یہ دونوں چیزیں مقابل آئیں گی کہ اگر عدب کریں گے تو سواب نہیں ہوگا اور اگر سواب لیں گے تو عدب نہیں ہوگا تو ان دونوں چیز اگر یہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو عدب کو چھوڑا جائے گا اور سواب کو اختیار گیا جائے گا اس کی مثال اس قرآن پاک کے اپلیکیشن ہی سے سمجھ لیں مثلا آپ کے پاس اپلیکیشن فون کے اندر موجود ہے اور آپ ابھی سفر پر ہو اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عدب یہ ہے کہ قرآن پاک کو فون کے اندر بھی وضو کے ساتھ ہی پڑا یا چھوڑا جائے اب کیونکہ آپ چلتی ٹرین کے اندر ہے تو وہاں آپ عدب پر قادر نہیں ہے یعنی وضو کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن اگر آپ عدب کا لحاظ رکھتے ہو قرآن مقدس نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے سواب سے سفر میں محروم ہو جائیں گے اور کیونکہ ابھی آپ عدب کر نہیں سکتے وضو کر نہیں سکتے تو اسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ آپ بینہ وضو کے اس قرآن پاک کے اپلیکیشن کو پڑھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اس میں ایک دوسرا پہلی اور بھی دیکھیں جہاں پر گناہ کا ہوتا ہے کہ عدب اور گناہ اگر ایک دوسرے کا مقابل میں ہوں تو عدب کو چھوڑا جائے گا اور گناہ سے پرہیزگاری اختیار کی جائے گی اب اسی چلتی ٹرین کا اگر ذکر کریں کہ آپ اگر مان لیے سفر میں بس میں ہیں اور وہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیسنجر یا بہت ساری سواری ہوتی ہیں اور وہاں پر بدنگاہی کا اندیشہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں بدنگاہی سے بچنے کے لیے اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھنا چاہیں کہ آپ کا ذہن صرف اپنے قرآن پاک میں لگا رہے اور ادھر ادھر نظرے گھومانے سے ادھر ادھر نظرے دیکھنے سے آپ بس سکیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ اس کو عدب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے تو اب کیونکہ ایک جنگہ گناہ سے بچنا مراد ہے اور ایک جنگہ عدب بجالانا مراد ہے تو یہاں کیونکہ آپ ٹرین میں یا سفر میں ہیں اور وضو پہ قادر نہیں تو ایسی صورت میں آپ عدب کو چھوڑ کر گناہ سے بچنے کی صورت اختیار کریں گے یعنی یہ کہ آپ بینہ وضو وہاں پر قرآن مقدس کو پڑھیں گے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے اب عدب کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدمی عدب بجانے پہ پوری طرح قادر ہو مسئلہ نہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا یہ ذہن کرتا ہے کہ قرآن مقدس پڑھ لیا جائے تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ جو ہارڈ کوپی کے اندر قرآن پاک پرنٹیڈ ہوتا ہے اگر میں اس کو پڑھا جائے کہ اس کو چھونے پر بھی سواب ہے اور فون کے اپلیکیشن کچھ ہونے پر سواب بھی نہیں ہے تو اس لئے اس کو پڑھا جائے لیکن اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے یا موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ فون کے اندر اپلیکیشن کو وضو کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یعنی وہاں جہاں آپ عدب پر قادر ہو تو وہاں عدب کا لحاظ رکھنا چاہیے اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر فون کے اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیں گے تو کیا قرآن مقدس کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم آئے گا کیا گناہ ہوگا تو ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے اگر ضرورت کے تیاد آپ قرآن پاک کے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیں اپ ڈیٹ کر دیں دوسری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں اس میں ایک صورت یہ بھی پوچھی جاتی ہے کیا اپلیکیشن میں پڑھا گیا اوپر آپ کو سواب ملاو اب چاہے وہ عبادت یہ ہو یا پھر نیک کام قرآن مجید کا پڑھنا نہ ہو بلکہ صدقہ کرنا ہو یا کسی دوسرے معاملے سے اگر نیک کام آپ نے کیا اور اس پر آپ کو سواب کی امید ہے کہ یہ سواب کا کام تھا میں نے اس کو کیا تو اس کو اس حالے سواب کیا جا سکتا ہے اسی طرح اپلیکیشن کے اندر اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے چاہے کوئی سا بھی پارا پڑھیں یاسین صریف پڑھیں یا سفر پہ آپ کو کسی کی انتقال کی خبر ہوئی اور آپ رستے میں پڑھتے ہوا آگئے اور اس کو اس حالے سواب کر دیا وہ صورتحال بھی بلکل درست ہے یا پھر جیسا آج کل گھروں میں رواز ہوتا ہے کہ کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے قرآن خانی کا تو گھروں میں بول دیا جاتا ہے کہ آپ ایک پارا ہے دو پارے پڑھ دیجئے تو وہ اگر پارا ہے قرآن اقدس کے اس میں پڑھیں گے موبائل کے اپلیکیشن میں پڑھیں گے تو اس صورت میں بھی اس کو اس حالے سواب کیا جائے گا اور اس کا پڑھنا بھی پڑھنا مراد لیا جائے گا یعنی اپلیکیشن کے اندر پڑھا ہوا قرآن پاک بھی اسی طرح کا قرآن پاک ہے اس میں فرق اتنا ہے کہ اس کو چھونے پر سواب نہیں ہے موبائل کے سکرین کو جبکہ ہارڈ کوپی کے اندر جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے چھونے دیکھنے کا یہ سب سواب ہے مگر پڑھنے کے سواب میں دونوں میں کوئی شکشبہ نہیں ہے اس کے اندر پہ پڑھنے کے قرآن مجید کے وہی سواب ملے گا تو اس لئے اب اگر آپ حالتیں سفر پہ ہوں بے وضو ہوں اور پاک ہوں پاک ہونا اس کے لئے بھی ضرور ہی ہے قرآن مقدس کو ناپاک نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ضرورت کیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ اپلیکیشن کے بارے میں بھی سوشل میڈے کے اوپر شاید یہ وائرل ہوگا کہ قرآن مقدس کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ لوگ یعنی اس کو فون کے اندر نہ رکھیں اور یہ قرآن پاک کا مٹانا ہے تو اگر قرآن پاک کا مٹانا ہی ہے اور اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اپلیکیشن کو بنانے کا بھی کوئی فائدہ ہونا نہیں چاہیے جب اپلیکیشن موجود ہے تو یہ سہولیت کے تحت ہی موجود ہے کہ جہاں آدمی وضو پر قادر نہ ہو دے جا کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو اس ٹیکنولوجی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی صواب ہے اس میں کوئی کرہت والی بات نہیں ہے اور اس کے حسال سواب کے تعلق سے بھی میں نے بتا دیا کہ اس کا پڑھا ہوا بھی حسال سواب کر سکتے ہیں قرآن پاک کو آز ضرورت کے طرح ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں بے وضو پڑھنے چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بے وضو کی صورت میں نے بتایا کہ جہاں عدب پر آپ قادر نہ ہو ورنہ بہتر یہ کہ وضو پر قادر ہوں یعنی سفر پہ نہ ہوں تو پھر آپ وضو کر لیجئے اور وضو کے ساتھ ہی اپلیکیشن کو پڑھئے پتھر میں حسل آلے پرن بار بنایا